بھئی کمال بھئی کمال نمبر بھائی یس ہو گیا بابر بھائی یہ دوڑا ہی بڑی نظر کر رہے ہوں جی سر شروع لا رنگین مزاجہ سے تے حالے کا ویڈ موئی نہیں ساتے پیتی بھائی یہ دیکھیں دی دوستو یہ دوڑا بڑھارے امانت ہیں سلام علیکم کیا آلہ ویبر ٹھیک ٹھاگ ہے ہری اسی ہیں ہمارے ساتھ ہیں دیرے پہ ایک چھوٹا سا گیٹ ٹو گیٹ رکھا ہے کچھ شائر لوگ ہیں شائر لوگوں کی پتہ آپ کو ایک دنیا ایک بڑی دلچسپ قسم کی ایک دنیا ہوتی ہے اور اپنی دنیا ہوتی ہے تو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ آج آپ کے پاس آئیں گے اور کچھ دن محفل جمائیں گے محفل بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں ٹیپو بھائی کی طرف ٹیپو صاحب ماشاءاللہ بابر صاحب کوئی اچھا پروگرام رکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ بڑے کچھ رہتے ہیں اکیلا پر ان کو پسند ہی نہیں ہے یہ بات یہ انتظام یہ چیزیں سیکھی بھی ٹیپو صاحب سے ہے اسلام علیکم دوستو تو سفیان گیا ہوا اپنے گاؤں تو آج لوگ تو سٹار کر چکے ہیں تو دکھاتے ہیں بابر صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی میں نے کیا کرنا ہے میں مہمانوں کا انتظام کروا رہا ہوں بابر صاحب بڑا سیٹ اپ لگایا ہے بس دوست آ رہے ہیں شاعر لوگ آ رہے ہیں شاعر لوگ شاعر لوگ پتا آپ کو مجھے بڑے پسند ہے پنجابی شاعر آئے زہیر صاحب تشریف وہ بیشنہ آ رہے ہیں اچھا وہ شاعر ہیں جو کی ایڈووکیئٹ بھی ہیں ہے کہ بھائڈی رسپیکٹر بھائر ہیں تو کب تک آ جائیں گے یہ تقریباً گداس پندرہ بیس مند میں آ جائیں گے صحیح ہوں گیا تو ان کا انتظار ہو رہا ہے تو چلیں دوستو رائے زہر صاحب آتے ہیں تو آپ کو انسان دلواتے ہیں آپ کو انبتا ہوتے ہیں آج ہی خورب صاحب ہاتے ہیں دکھائیں دوستوں کو بھئی کمال بھئی کمال بھئی کمال یہ بریانی بڑھی ہے بڑی سپیشل قسم کی پروفیشل شیف ہے انہیں ہو کیا بریانی اور صلاحات وغیرہ کدھر بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا صلاحات ہے بس ٹھیک ہے نمبر آرہ یہ کولڈرین سپر ساری پڑھی ہوئی ہے یہ کولڈرین سار اور یہ چنہ چاڑ کا ساتھ میں سامان سارا ٹھیک ہے تیار ہو رہا ہے میں نا جو شیف نہیں یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بریانی بڑھائی ہے ابو بھائی نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرو کیسی بڑھائی ہے اس میں لیول کر دیا وہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں منابس بہت بھی نہیں ہو رہا نمبر واہ اگلی بری زبردست ہے اگلی بری زبردست ہے اگر آپ رہے تو ہاں ہاں یہ گلیڈ تیار ہو چکا ہے میں آج اس کو توڑ رہا ہوں اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہی ہے جو آپ نے خود لگایا تھا یہ وہی ہے جو میں نے خود لگایا تھا دیکھیں یہ تیار ہو گیا دیکھیں اور اور زبردست قسم کی رائے زہیر کی خاص کا پنجابی شاعری وہ بڑی زبردست ہے اور میں بڑا پسند کرتا ہوں موسیقی یہاں ظالم ڈاڈا ہے مو کیوں سیتی بیٹھے ہو چار سو ہیتے بندی ہے جڑھی کتنی بیٹھے ہو بابر بھائی یہ دوڑا ہی بندھڑی نظر کر رہے ہیں جی صاحب کہ شروع لا رنگین مزاجہ سے اسی وسد لوگ چنان دے ایوی نسخ عمر درازی دا کٹ کرنے نیت سنگتان دے تیرا احسان ہے بابر آن وی خائنی موک سجڑا نکھڑ گیا دے جاتکان تا منگرو لائے بیس سے نلتا فاج روگ جہاں واہ واہ کمال دوستو شائر بڑے مشہور آئے ہوئے تھے خاردست تو علی ریبالا صاحب بھی آئے ہیں یہ بھی شائر ہے یہ شائر تو نہیں ہے یہ میاں اسرار وٹو دا حیاء نہو حیاء تو میاں اسرار وٹو معفل کی جانتے تھی آج ان کی میربانی وہ تشریف لے کے آئے جعفر مول صاحب میاں فیض صاحب اور علی دیوالا ایڈوکیٹ ان کی محبت ہے یہ تشریف لے کے آئے بہردہ صاحب آپ نے ٹائم دیا آپ نے محبت کی اور یہاں پہ آئے محفل کو چاند لگائے آپ کو بہت شکریہ آپ کی محبت ہے آپ نے یاد کیا ہم خورن چلے ہیں بہت شکریہ جی جی تو مابر صاحب سری ہو گئے ہیں دوستوں کا پروگرام تھا خورم صاحب آپ کو پتا ہے بزی رہے ہیں چین چار گھنٹے میں سلسل بزی رہے ہیں تو ابھی فری ہوئے ہیں دوست پر رہ گئے ہیں تو پروگرام بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ آپ دوستوں کی دعاوں سے یار رات کو خورم میں ایک نا ویڈیو دیکھ رہا تھا کونسی ایک بندہ تھا اور وہ ویڈیو پر بتا رہا تھا کہ وہ جو بھی گاری لیتا ہے اس کے پاس گارییں کافی تھی آٹھ دس گارییں اس کے گارج میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ ویڈیو یہ بنا رہا تھا ٹراپک اس کا یہ تھا حسد اور جو انسان کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے دوستوں کے ساتھ آئی کہ تھوڑی گھپ شپ کروں گا وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں جو گاری لیتا ہوں جب میں اپنے گھر سے بزار جاتا ہوں کہیں کھڑی کرتا ہوں بزار جا کے گاری کھڑی کرتا ہوں پارک کر کے اندر چلا جانا مارکیٹ میں تو جب واپس آتا ہو نا تو لوگ میری گاریوں پر خراشیں ڈال دیتے ہیں یعنی کہ وہ خراشوں کا لیول بھی یہ تھا کہ کوئی مچوڑ بندہ جان بوجھ کے وہ اس سے کرتا ہے اس کے گاری کے مرسلے جو پارٹس ہیں ان کے اوپر جو انا وہ کر جاتا ہے تو دیکھیں یار یہ اس طرح کا جو کنڈکٹ کرتی ہیں لوگ بڑے دکھ والی بات ہے ایک بندے کو اللہ کی ذات نے دیا اس نے گاری لیا ہے تو جو بندہ اس کے خراشیں مارتے ہیں کیا یار اس سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اللہ نے اسے دیا غلط بات ہے آپ نے نہیں دیا اللہ نے اسے دیا اور وہ ایک بندہ اور بڑی خوبصورت بات کر رہا تھا مجھے اس کے بات بہت اچھی لگی اس نے یہ بات کی کہ یار میں جو بھی گاری لیتا ہوں یہ بندہ ایسی کرتا ہے میرے ساتھ ساری گاریوں پر اس نے مجھے نا وہ لائنیں دکھائی مجھے ویڈیو میں دکھائی تو ساتھ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار اللہ کا کرنا دیکھیں وہ جس گاری پر کرتا ہے نا تو میں دو چار دن بعد پھر ایک گاری لے لیتا ہوں تو دیکھو یار اللہ اسے دے رہا ہے اللہ نے اسے دینا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ دل سے حسد نکالو اپنا کینہ نکالو باہر پھینکو اللہ کے ساتھ ترجو کرو اللہ آپ کو بھی دے گا تو اس طرح کا دوستو جو کام ہوتا ہے نہ گھٹیا یہ نہیں کرنا چاہیے دوستو باہر آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ مانت جو ہے ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے مانت یار اس میں کیا کہہ ڈالتے ہو یہ دیکھیں جی دوستو یہ تماکو ہے بکہ بنا رہے ہیں یہ گھڑ ڈالا ہوا ہے اس نے اور یہ تماکو ہے اس کے نیچے اب بھی اس کو اس نے پانی بغیرہ اس کو فریش کی ہے کیونکہ بدرک پیتے ہیں ہمارے یہ اور اس میں دیکھیں یہ جوس والے گلاس میں اس نے گھڑ رکھا ہوا کیا بات ہے بھئی تو یہ تماکو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ششکہ ہوتا ہے جی بزرگوں کا پرانے بزرگوں کا تو ابھی بھی وہ دیکھیں پی رہے ہیں تو وہ بس نہیں چھڑا سکتے نہ وہ چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کھانا عظم نہیں ہوتا جب تک یہ نہ پیئے یہ بس بزرگوں کا ایک ہے بس انہیں آویل کرنا ہی پڑتا ہے بڑی یہ محنت والا کام ہے دوپو اس کو کرنا پڑتا ہے بھرنا پڑتا ہے بارک بھی ہو جان بھر یہ دوپو سردی ہو گرمی ہو اس نے دو ٹائم ریڈی ہونا ہی ہونا ہے یہ سب سے پہلے ہے یہ سب سے پہلے ہے باقی کام روٹی شوٹی سب کچھ بعد میں ہے یہ ان کی محبت ہے جی کمانت کی یہ بچہ جو ہے نا صبح و شام اس کی ڈیوٹی ہے اس نے اس کو تیار کرنا ہی کرنا ہے دوستو آج سارا دن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مشہرہ تھا اور دوستو کے ساتھ انگیج رہے تو آج کا بلوگ یہاں پہ کرتے ہیں ختم تو بلوگ ختم کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستو سے یہ ریکوئیسٹ ہے کہ بابر صندوق ردر سبکرائب بھی کریں اور لائک کمنٹس بھی اپنے لازمی دیا کریں آپ دوستو کی محبت کا بہت شکریہ